شکریہ سپیکر صاحب یہ آج ڈسکشن ہو گئی کچھ معزز عراقین نے اپنے رائے کا اور اپنے ضمیر کا اظہار فرمایا اسلام آباد مندر کی ایشو پہ اور گزشتہ دو تین ہفتوں سے یہ سوشل میڈیا پہ اور نجی مجالس میں یہ بہت اس پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے سپیکر صاحب اقلیتوں کی حقوق کی جب بات آتی ہے تو پاکستان کا آئین قرآن پاک سنت نبوی اور تاریخ اسلام تاریخ اسلام کے جو عراق ہم پلٹتے ہیں تو اس میں ہمیں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے اور شاید اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی اور میں اہل علم ادر بیٹے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا مسیحیوں کا جب وفد آتا ہے مسجد نبوی میں بارہ رکنی مسیحی وفد ہے اور پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کا قیام کدر ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مسجد نبوی کے اندر رہیں گے اور مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے خیمے گاڑ لیے گئے یہاں تک جب ان کے عبادت کا ٹائم آ گیا تو کسی نے پوچھا کہ اپنی مسیحی اپنے مذہب کی عبادت کریں گے تو کدر کریں گے انہیں کہا ادھر ہی کریں گے مسجد نبوی کے اندر کریں گے اس طرح کی فراخدلی اس طرح کی مساوات کا جو درس اسلام نے دیا ہے کہیں پہ آپ کو نہیں ملتا ہے حضرت عمر فاروق کا وہ تاریخی جملہ جب گورنر مصر کے گورنر عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک قبطی غیر مسلم کو تپڑ لگایا اور اس کا شکوہ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو عمر بن عاص نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر مصر عمر بن عاص کو لکھا کہ ان لوگوں کو اپنے ماں نے آزاد جناتہ آپ نے کب سے ان کو غلام بنا دیا ہے اور سر عام عام بازار میں اس قبطی کو اس غیر مسلم کو کہا گیا کہ آؤ اور عمر بن عاص کے بیٹے نے جس طرح آپ کو ضرب لگائی ہے اسی طرح مجمع میں آپ ضرب لگا کے اپنا انتقام لے لو یہ وہ اصول ہے اسلام کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں اور اسلام نے ختم کر دی ہے بات لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ آپ اپنے دین پہ چلے اور ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں اسلام نے مذہب پہ عقیدے پہ زور دیا ہے لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ انسانیت اور انسانی رویوں پہ زور دیا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑے کہ اقلیتوں کے حقوق اس ملک میں کیسے ہیں ہمارا دین اس میں واضح ہے قیدیعظم کے فرامین اس میں واضح ہے آئین اس میں واضح ہے اور مکمل مذہبی ازادی ان کو حاصل ہے اور پریکٹیکلی عملی طور پر پاکستان کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ کوئی بھی ایسا میکنزم ہو اگر تحقیق کیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس ریجن کے جو ممالک ہے ہمارے آس پاس پڑوس میں ہم نام نہیں لیتے ان ممالک میں پاکستان کا اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے سب سے شائستہ سب سے بہتر اور سب سے مناسب رویہ ہے اس بات میں اور خاص کر موجودہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کہ منشور منفیسٹو کا حصہ ہے اقلیتوں کو اگر ان کی حقوق میں کہیں پہ رخنا ہے کہیں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ختم کرنا اور ان کو مکمل مذہبی آزادی دلانا اور اس کے حوالے سے کئی تفصیل پہ ہم بتا سکیں گے کہ کتنے اقدامات ہیں جو کہ موجودہ حکومت نے کر دیئے ہیں جو اسلام آباد مندر کا اشہ تھا یہ توڑا سا میں بتاتا چلوں کہ کچھ اقلیتی عراقین اسمبلی کے میری طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مندر کے لیے ایک پلارٹ الارٹ ہوا ہے جس پہ آپ فنڈز دیں تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہماری جو رولز ہیں اس میں اگزسٹنگ جو عبادتگاہیں ہیں ان کی رینویشن کی لیے منٹیننس کی لیے ریپیرنگ کی لیے ڈیکوریشن کی لیے ہمارے پاس کچھ محدود فنڈز ہیں اور آپ کا جو چار کنال ارادی پہ ایک مندر بن رہا ہے اس کی لیے ہمارے پاس اتنے وافر مقدار میں فنڈ موجود نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو درخواست ہے پرائم منسٹر کی طرف بیجا جائے ہم نے پرائم منسٹر کی طرف بیج دیا ہے اور تحال اس پہ کوئی آگے کیونکہ حالات ایسے ہیں اتنے کرنجز ہیں اتنی فنانشل پرابلمز ہیں کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے یہ شوشہ اچالنا شروع کر دیا اور حکومت کو زچ کرنے کی کوشش کی کچھ مذہبی اناثر اور کچھ ان کے ساتھ سیاسی اناثر بھی مل گئے ہیں میں واضح طور پر بتاؤں کہ جب اس طرح کچھ علماء کے جید علماء کے بیانات آئے اور اس بیانات پہ ہم سرف نظر نہیں کر سکتے جس طرح اقلیتوں کا احترام ہماری لئے ضروری ہے اسی طرح علماء کرام کے رائے کا احترام بھی ہماری لئے ضروری ہے جب ان کے بیانات آئے ان کے سٹیٹمنٹس آئے تو پھر کوسچن یہ تھا یہ نہیں تھا کہ مندر بنے یا نہ بنے جو علماء کرام کی سٹیٹمنٹس اور فتوہ میں ایشو تا ہوئے تھا کہ آیا پبلک منی سے بیت المال سے حکومت وقت مندر کیلئے یا گرجہ کیلئے یا گردوارہ کیلئے پیسے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی اس کو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں کوئی ایک جواب دیتا ہے کوئی دوسرا فتوہ دیتا ہے اس پہ ایک تحقیق ایک ریسرچ ایک ایسا جواب جو کہ قرآن و سنت کے این مطابق کو وہ آنا ضروری تھا اس لئے پرمینسٹر کے کہنے پہ ہم نے وہ سوال کہ آیا مندر کیلئے پبلک فنڈ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دے جا سکتے یہ سوال صرف یہی سوال ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بیج دیا ہے مندر پہ کام رک گیا ہے اور وہ اس لئے کہ انہوں نے کوئی نقشہ اس کا پاس نہیں کیا تھا جو سیڈی اے کے بائلاز ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا تھا اس وجہ سے مندر پہ کام رک گیا ہے باقی جو بھی کیونکہ آئین جو ہمیں کہتا ہے اور آئین ہمیں بتاتا ہے کہ اس ملکہ کوئی بھی حکم کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی چیز وہ قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگا اس لئے ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بیجا ہے انشاءاللہ اللہ وہاں پہ تمام مسالک شیعہ سنی بریلوی دیوبندی علیہ حدیث جید علماء وہاں پہ موجود ہے اور آئینی طور پر ہائیسٹ فورم ہے وہ جو بھی رہنمائی کرے گی پرائم نیسٹر بھی اس پہ چلنے کا پابند ہوگا وزارت مذہبی امور بھی اور حکومت پاکستان بھی اس پہ چلنے پابند ہوگا مسٹر علی وزیر مسٹر محمد پاروک آزم ملک جام عبدالکریم بجار شازیہ مری مش شمس النسا اس ریکیسٹی پر گرانٹ اپلیو اس لیو گرانٹی گرانٹی آئیٹم نمبر آئیٹم نمبر ٹو کالنگ اٹنشن مسٹر علی نواز علی نواز پلیز آپ کے پارٹی کی نمائندگی آگئی ہے جی علی نواز ساپلیز اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں اس ہاؤس کی توجہ وزیر برائف وفاقی تعلیم پیشہ ورانہ تربیت قومی ورثہ ثقافت کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو اسلامباد کے سکولوں کے میدانوں کو شام کے اوقات میں عوامی چہل قدمی کے لئے استعمال میں نہ لائے جانے سے متعلق ہے جی و جی